فرسٹ ایپیسٹر میں وینسٹر ایور مول میں روون کے ہاتھوں مرنے سے بچ گئی تھی جہاں اس کی ہیلپ ایک مونسٹر کرتا ہے جس نے روون کو مار دیا تھا اسی وجہ سے سیکنڈ ایپیسٹر کے سٹارٹ میں پولیس روون کی ڈیٹ بوڈی کو جنگل میں ڈھونڈ رہی تھی بٹ انہیں روون کا ایک بال تک نہیں ملتا صبح وہ وینسٹر سے انویسٹیکشن کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کیونکہ آخری بار روون کو اسی کے ساتھ دیکھا گیا تھا شیریف وینسٹر سے سوال پوچھ رہا تھا جہاں وہ اسے بتاتی ہے کہ میں نے کل جنگل میں ایک مونسٹر کو دیکھا تب شیریف اس کی بات پر شکین کر لیتا ہے کیونکہ اس نے کئی لوگوں کی ڈھڈ بوڈیز جنگل میں دیکھی تھی بٹ پرنسپل ایسا نہیں مانتی وہ بولتی ہے کہ ہمارے سکول میں کوئی مونسٹر نہیں پڑتا اسی لیے آپ ہمارے سکول کو ڈیگریٹ مت کریں روون شاید یہاں سے بھاگ گیا ہے اسی لیے جنگل میں نہیں ملا اور ہمیں بس یہی معلوم ہے تب شیریف جیسے مونسٹر پر پورا شکین تھا وہ پرنسپل سے بولتا ہے کہ آپ ہمیں اکیلا چھوڑیں ہمیں کوئی بات کرنی ہے پرنسپل کو نا چاہتے ہوئے بھی وہاں سے جانا پڑتا ہے تب وینسٹر شیریف کو بولتی ہے کہ اس مونسٹر نے بس روون پر اٹیک کیا اور اسے مار دیا جبکہ میں بھی وہاں پر موجود تھی اس نے مجھے دیکھا تک نہیں ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے کہ فیمیل آفیسر انہیں بتاتی ہیں کہ آپ سے ملنے کوئی آیا ہے اور تب ہی ہم روون کو دیکھتے ہیں جو بلکل ٹھیک کھڑا تھا جسے دیکھ کر وینسٹر شوک ہو جاتی ہے کیونکہ کل اس نے روون کو مڑا ہوا دیکھا تھا سین شیفٹ ہوتا ہے وینسٹر کے تھرپی سیشن پر جہاں تھرپیس اس سے بہت سارے سوال کرتی ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ تم نے روون کے مرنے کی بارے میں جھوٹ کیوں بولا جس کے جواب میں وینسٹر بتاتی ہے کہ سچ میں ایک مونسٹر نے اسے میرے سامنے کھایا تھا لیکن کوئی بھی میرا شکین نہیں کر رہا اسی بیچ اس کا سیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور واپسی پر اس کی ملاقات ٹائلر سے ہوتی ہے جو کافی حیران تھا کہ اسے تھرپی سیشن لینا پڑتے ہیں اسے ایک میسیج آتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے وینسٹر سکول واپس جاتی ہے جہاں وہ انیٹ سے بات کرتی ہے وہ انیٹ کو بتاتی ہے کہ میرا سکول سے باغنے کا پلان کینسل ہو گیا ہے اب مجھے روون کی مسٹری کو سالف کرنا ہے انیٹ اسے ایک کمپیٹیشن کے بارے میں بتاتی ہے جو آنے والے دنوں میں ہونے والا تھا وہ بولتی ہے کہ ہر بار یہ کمپیٹیشن بیانکا کی ٹیم جیت جاتی ہے لیکن وینسٹر کو روون کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تھے جو انیٹ کے پاس نہیں تھی بٹ انیٹ اسے بولتی ہے کہ زیوے روون کا روم میٹ ہے اسے روون کے بارے میں پتا ہے وینسٹر روون سے ملنا چاہتی تھی بٹ پرنسپل اسے وہ نہ کر دیتی ہیں اور بولتی ہیں کہ روون کو سکول سے ایکسپل کر دیا گیا ہے جس کی ریزن تمہیں نہیں بتا سکتی اسی لیے تم اس سے نہیں مل سکتی پرنسپل وینسٹر سے بولتی ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں فیوچر ویژنز آنے سٹارٹ ہو چکے ہیں وینسٹر حیران تھی کہ پرنسپل کو یہ کیسے پتا چلا تب پرنسپل بولتی ہیں کہ کل جب تم ٹرک ایکسیڈنٹ کو دیکھ رہی تھی تو مجھے پتا چلا وہ بولتی ہیں کہ ایسا تمہاری موم کے ساتھ بھی ہوا تھا وہ وینسٹر کو کسی بھی ایک ایک ایکسٹر کریکلم ایکٹیبیٹی میں پارٹسپیٹ کرنے کا بولتی ہیں وہاں سے وینسٹر بیانکہ کے پاس جاتی ہے کیونکہ جب مانسٹر نے روون کو کھایا تھا تو سب سے پہلے بیانکہ نے وینسٹر کے بعد دیکھا تھا وہ بتاتی ہے کہ میں نے اس بارے میں پولیس کو نہیں صرف پرنسپل کو بتایا تھا بیانکہ کی انفرمیشن وینسٹر کے لیے انکمپلیٹ تھی وینسٹر تنگ کو بولتی ہے کہ تمہیں چپکے سے روون پر نظر رکھنی ہے جب تک وہ یہاں سے چلے نہیں جاتا وہ اب زیویر سے آرشری کرب میں ملتی ہے وہ اسے روون کے بارے میں پوچھتی ہے زیویر بتاتا ہے کہ وہ بہت عجیب ہے میں نے اسے فیسٹیبل کے بعد نہیں دیکھا زیویر اسے بولتا ہے کہ میں نے تمہیں ٹائلر کے ساتھ دیکھا تھا جو کہ بلکل اچھا لڑکا نہیں ہے تب وینسٹر حیران تھی کہ آخر اسے ٹائلر سے کیا پرابلم ہے بٹ وہ جاتے جاتے زیویر سے کافی بہتر نشانہ لگاتی ہے جس سے زیویر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور پرنسپل بھی اپنے آفیس سے وینسٹر پر نظر رکھتی ہے وینسٹر پرنسپل کے کہنے پر ایک ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انوالک کر لیتی ہے جو بیس کے ریلیٹیڈ تھی وہاں اسے یوجین نام کا لڑکا مل جاتا ہے جو وینسٹر سے اپنی باتیں شیئر کرنے لگتا ہے کہ تھنگ وہاں آتا ہے اور اسے روون کے جانے کی نیوز دیتا ہے وینسٹر تب ہی سیدھا اس کے پاس جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ آخر تم بچ کیسے گئے مونسٹر نے تمہیں تو مار دیا تھا بٹ روون بلکل انجان بنتا ہے اور بولتا ہے کہ تم کیا بول رہی ہو میں تو تم سے فیسیول کی رات ملا بھی نہیں تھا تب ہی وہ کار میں بیٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے جہاں تھنگ بھی اسے فولو کر رہا تھا جب روون سٹیشن پر پہنچتا ہے تو سیدھا ٹوائلٹ جاتا ہے جہاں تھنگ اس کا پیچھا نہیں کر پاتا کیونکہ وہاں کافی لوگ تھے اب کافی شوکنگ ٹویسٹ ہمارے سامنے آتا ہے جب روون کی ٹوائلٹ سے ایک آرڈ وین باہر نکلتا ہے جو پرنسپل میں چینج ہو جاتا ہے مینز ریٹ پرنسپل نے وینسٹے سے جھوٹ بولا اور اس میٹر کو ہائٹ کرنے کے لیے خود کو روون میں چینج کر کے سکول سے غائب کر دیا تنگ جو اپنے مشن میں فیل ہو چکا تھا جہاں وینسٹے اسے بولتی ہے کہ تمہیں ایک کام دیا تھا روون پر نظر رکھنے کا آخر وہ تم سے چھپ کیسے گیا بینکا وینسٹے کو دیکھ رہی تھی جو اس کا مزاق بناتی ہے کہ تم عجیب تو ہو بٹ یہ نہیں پتا تھا کہ تم پودوں سے بھی باتیں کرتی ہو وینسٹے زیویر کے ساتھ بیٹھتی ہے جہاں وہ اسے اپنی پاور سے امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی ڈرو کی ہوئی چیز کو زندہ کر سکتا تھا and how much shocking it is then ان کی کلاس start ہوتی ہے جس کا topic carnivores plants تھا وینسٹے اور بینکا دونوں میں competition start ہو جاتا ہے یہ proof کرنے کے لیے کہ مجھے اس سے زیادہ knowledge ہے وہ ایک کے بعد ایک information دیتے ہیں ان plants کے related دوسری طرح شہریف case solve کرنے کے لیے کہیں جا رہا تھا جہاں ٹائلر بولتا ہے کوئی بات نہیں میں گھر میں اکیلا رہ سکتا ہوں بٹ آپ یہ تو بتائیں کہ آخر آپ کون سے case solve کرنے کے لیے جاتے رہتے ہیں اسے اپنے فادر پر شک ہو گیا تھا انیٹ وینسٹے سے بولتی ہے کہ آخر تم نے thing پر اتنا غصہ کیوں کیا وہ room میں ناراض بیٹھا ہے جاؤ اس سے مافی مانگو تاب وینسٹے thing کے پاس جاتی ہے اور اسے sorry بولتی ہے وہ بتاتی ہے کہ مجھے کچھ بہت important solve کرنا ہے کہ آخری کوئی لڑکا میرے سامنے مرا ہو اور اگلے ہی دن زندہ بھی ہو جائے وہ بتاتی ہے کہ یہ drawing drawn کی ہے جو پچیس سال پہلے بنائی گئی تھی جس میں میری drawing ہے اب وینسٹے کو واپس جنگل میں جانا تھا but اس کا bee keeping activity کا time بھی same ہی تھا اسی لیے وہ اپنی جگہ init کو bee house میں بیج دیتی ہے اور جنگل میں آ جاتی ہے جہاں شیریف بھی آیا ہوا تھا وہ وینسٹے کو دیکھنے ہی والا تھا کہ طائلر اسے پیچھے سے کھینچ لیتا ہے وینسٹے بولتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تاب وہ بتاتا ہے کہ مجھے اپنے ڈیڈ پر شک تھا کہ آخر یہ کون سی investigation investigation کرتے رہتے ہیں اسی کا پتہ لگانے کے لیے آیا ہوں وہ دونوں منسٹر کے بارے میں ڈھونڈنے لگتے ہیں جہاں اسے روون کی classes مل جاتی ہیں تب ہی اسے دوبارہ vision آتا ہے جس میں اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ statue روون نے پھینکا تھا تاکہ وینسٹے مر جائے لیکن زیویر نے اسے بچا لیا تھا وہ زیویر اور روون کی fight بھی دیکھتی ہے جہاں اسے ایک بک بھی نظر آتی ہے جس میں سے روون نے وینسٹے کی پچیس سال پہلے والی drawing پھاری تھی وینسٹے لائبری میں اسی بک کو ڈھونڈنے چاہتی ہے جہاں وہ اسے نہیں ملتی تب اس کی teacher بتاتی ہے کہ شاید تم نائٹشیرز نام کی بک ڈھونڈ رہی ہو جسے بند کر دیا گیا تھا اسی لیے وہ تو ملنا مشکل ہے اس کے بعد زیویر جب روم سے باہر جاتا ہے تو وینسٹے اس کے روم میں چلے جاتی ہے تاکہ اسے روون کی بک مل سکے جو وینسٹے نے ویجن میں دیکھی تھی اسے صرف وہاں ایک ماسک ملتا ہے کہ تب ہی زیویر روم میں آ جاتا ہے اور وینسٹے بیٹھ کے نیچے چھپ جاتی ہے تب بیانکہ زیویر سے ملنے آتی ہے جہاں وہ اگلی کمپیٹیشن کی بات کرتی ہے کہ میری ٹیم اس بار بھی یہ کمپیٹیشن جیز جائے گی کیونکہ میں نے اینٹ کی کو پائلٹ کو انفیکشن کروا دیا ہے اب وہ پھر سے روتی ہوئی جائے گی وینسٹے یہ سب سن لیتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ زیویر اس کے کافی کیر کرتا ہے کیونکہ جب روم وینسٹے کو مارنے کی پلاننگ کر رہا تھا تو اسے وینسٹے کی کافی فکر تھی اسی لیے تو وہ وینسٹے کو جاتا ہے تھوڑے ٹائم بات جب وینسٹے واپس اپنے روم میں آتی ہے تو انٹ بہت زیادہ رو رہی تھی وہ وینسٹے کو بتاتی ہے کہ میری کو پائلٹ انفیکٹڈ ہے اسی لیے وہ گیم میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکتی ہے وینسٹے بتاتی ہے کہ یہ سب بیانکہ نے کیا ہے بٹ کوئی پرابلم نہیں میں تمہارا ساتھ دوں گی تاکہ بیانکہ کو لوزر فیل کروا سکے نیکسٹے وہ لوگ اپنا کوشٹیم پہنتے ہیں اور اپنی بارس میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں پرنسپل اس گیم کے بارے میں بتاتی ہے کہ کیسے یہ گیم کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے اور اسے جیتنے والی ٹیم کو بہت سارے وینیفٹس ہوتے ہیں ان کی ریس سٹارٹ ہو جاتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیانکہ کا ایک دوست جو پانی میں مشلی کی طرح تیار سکتا ہے وہ دوسرے اپنرز کی بارس کا ایکسیڈن کرواتا ہے وینسٹے اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے نیٹ میں پھنسا کر آئیلینڈ تک پہنچ جاتی ہے وہ اپنے پلین کے مطابق فلیگ کو ڈھونڈنے نکلتی ہے جبکہ انیڈ اپنے ولف نیلز کی ہیلس سے دوسرے اپنرز کی بارس میں ہالز کر دیتی ہے وینسٹے کو فلیگ مل جاتا ہے بر تب ہی وہ پہلے سے کہ ہی برے ویژن کو دیکھتی ہے جس میں اسے اپنے جیسی لڑکی ملتی ہے جو اسے بولتی ہے کہ اس سب کی چابی تم ہو وینسٹے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہاں ہیں اور کیوں ہیں خوش میں آتے ہی وہ فلیگ لے کر وہاں سے جانے لگتی ہے کہ بیانکا کا فرنڈ دوبارہ سے انہیں گیم سے باہر کرنے کے لیے آتا ہے تنگ اس کو پنچ کرتا ہے اور اینٹ کی ٹیم اس کمپیٹیشن کو جیت جاتی ہے اب اینٹ تو کافی خوش تھی بڑ بیانکا کو ہار کا بہت غصہ تھا وینسٹے تو پوری لائف میں کبھی ہنسی تک نہیں تھی اسی لیے وہ کیا ہی خوشی مناتی اور وہاں سے جانے لگتی ہے کہ پرنسپل اسے بولتے ہیں کہ مجھے خوشی ہے کہ تم دوست منا رہی ہو دین وینسٹے اپنے نوول پر کام کر رہی تھی کہ اسے اسی ڈروائنگ میں ایک نشان نظر آتا ہے وہ اسی کے بارے میں پتہ لگاتے ہوئے ایک سٹیچو کے پاس پہنچتی ہے جہاں اسے اپنی میسٹری سولف کرنے کے لیے کلوز ملتے ہیں اور وہ ایک سیکرٹ ڈور اوپن ہو جانے کے بعد اس کے اندر جاتی ہے جو کہ ایک سیکرٹ لائبریری تھی جس میں اس کے پینٹس کی فوٹو بھی تھی وینسٹے کو نائشیرز بک مل جاتی ہے جس میں وہ ڈروائنگ والا پیج بھی پھڑا گیا تھا بڈ تب ہی اسے کوئی کڈنیپ کر لیتا ہے اور اسی سسپنس کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی ختم ہو جاتی ہے آخر اسے کس نے کڈنیپ کیا اس کا نیکسٹ اپیسوڈ میں پتہ چلے گا so until the next video give this video a big thumbs up and subscribe this channel also pressing the bell icon good bye